نہ گھر والوں پلائیں گے نہ بچوں کو کسی کو بھی نہیں ہم نہیں استعمال کرتے گھر کے چیز اچھی ہوتی بھار کے چیز اچھی نہیں ہوتی ملک بھر میں موسمِ گرمہ کا آغاز ہو چکا ہے اور دن با دن گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے موسمِ گرمہ کا شدید درجہ حرارت نہ صرف چرچڑے پن کا باعث بنتا ہے بلکہ ہماری جسمانی نظام کو بھی متاثر کرتا ہے گرمی کا موسم آتے ہی جگہ جگہ تھنڈے مشروبات کی دھکانیں سج جاتی ہیں گرمی سے بچنے کے لیے لوگ کسرت سے ان مشروبات کا استعمال کر رہے ہیں لیکن ان غیر میاری مشروبات کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں جیسا کہ مشروبات میں گندے پانی کا استعمال، غیر میاری مشروبات، گندی برف اور گندے گلاس اور برطن کا استعمال ہے سکرین اور دیگر کیمیکل جو مشروبات کو میٹھا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں انسانی صحت کے لیے غیر مناسب ہیں جس سے لوگ ترہ ترہ کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں میں اپنے گھر کے نئے امپورٹڈ فروٹ ہوتا ہے، سٹور سے یہ لے کے آتا ہوں اور دودھ وغیرہ جو ہوتا ہے، ملپیک والا یہ یوز کرتا ہوں گھر میں بناو تو اچھے ہے، گھر کی چیز اچھی ہوتی، بار کی چیز اچھی نہیں ہوتی صفائی کی ناکس انتظامات کی وجہ سے ڈائریا، ہیزا، ہیپیڈائٹس بی اور گلہ خراب جیسی بیماریاں عام ہیں ان مشروبات کو چیک کرنے کے لیے محکمہ صحت کی طرف سے کوئی خاطرخواہ اقدامات نہیں کیے گئے اور یوں یہ مشروبات انسانی صحت کے لیے خطرناک علامت بنتے جا رہے ہیں فائزہ فراز، ایمز ٹی وی، کراچی